بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین کچھ اہم معلومات اور انفرمیشن کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں پیپلز پارٹی کی جو سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں کیا ہوا آپ نے کچھ خبریں تو سنی ہوگی کچھ میں آپ کو ایسی باتیں بھی بتاتا ہوں جو آپ کو شاید نہ پتا ہوں اسطیفوں کے لیے ایک شرط رکھی گئی وہ شرط آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے اس خدشے میں انہیں خطرہ ہے اور یہ خبر ہے ان کے اپنے ایم این ایس کی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈبل گیم ہوگی یہ ان کا خدشہ ہے وہ کیوں میں بتاتا ہوں آپ کو خواجہ عصف کو گرفتار کیا گیا اس کی اصل وجہ کیا تھی اب بھی اچانک کیوں مولانا فضل ریمان کی ایٹی ایم مشین بھی نکل آئی کون سا وہ دوست ہے جو انہیں اربو کی پروپٹیاں گفٹ کرتا ہے اور محمد علی دورانی کو کیوں مذاکراتی ٹیم کے لیے مسلمی ایک فنکشنل سے چنا گیا اور وہ کیا ڈیل کروائیں گے اس میں اور اگر اپوزیشن نہ مانی تو حکومتی حلقے کیا کہہ رہے ہیں اس پر میری ایک وزیر سے بات ہوئی اس کے بارے میں بتاتا ہوں عمران خان کا بیان یہ ہے کہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ فوچ تختہ نہ اُلڑ دے کہیں میں انہیں ہٹا دوں حامد میر نے اس پر بات کی کہ ایک و قانون کے مطابق قابل گرفت ہیں کیا واقعی؟ عمران خان صاحب ایسے اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو تحریک کے ذریعے اس کو حکومت کو نکالنا چاہتی ہیں وہ اس وقت خود اختلافات اور تضادات کا شکار ہیں چاہے وہ بے شک کہتی رہیں مریم نوائی صاحبن نہیں ہیں گویا کہ یہ گھنچے کھلنے سے پہلے ہی مرجا آگئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کی کو پی ڈی ایم کے بینر تلے اکٹھا کیا یہ ان کی کامیابی ہے اور اب ان کی اپنی پارٹی کے اندر شدید بغاوت کا سامنا ہے جی یو آئی کے سربراہ نے پارٹی کے جو سینئر اینما ہے مولانا محمد خان شیرانی ہے مولانا گل نصیب خان شجا ملک صاحب اور حافظ حسین احمد کو پارٹی سے نکال دیا یہ بہت بڑی خبر تھی بہت بڑی بات تھی لیکن مولانا کہتے ہوں گے کہ یہ ساری حکومت کی رشاہ دوانیوں اور سازشوں کا نتیجہ ہے اب آپ پی ڈی ایم کی شکل میں اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ مولانا صاحب کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑی منت ہے اس میں بڑی جدوجہد ہے ورنہ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے آپ اس میں ہاتھ ملانے کو روادار نہیں تھے اسی لئے انہیں اس اتحاد کی سربراہی بھی دی گئی اپوزیشن کی دونوں جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی وہ اب ان کی گائیڈ لائن پر چلنے کی پابند ہے لیکن گیم کیا ہے مولانا صاحب اتداس ہی اس بات پر زورے تہرے دے کہ اپوزیشن ارکان مصطفی ہو جائیں وہ اس لئے اب وہ اپوزیشن میں آگئے ہیں اور وہ اپنے اس مطالبے کو تاکہ منواس سکیں مسلم لیمون کی جو قیادت ہے وہ اجتماعی سیاست اجتماعی سطیفوں پر جو ہے ایسے تفاق بھی کیا تھا اور اپنی بیٹی کو مریم نواز کو ہدایت کی تھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر کی بات کہ سطیفوں کے لیے تمام ارکان اس ایمبلی سے رابطہ کریں مریم صاحبہ نے کوشش بھی کی کہ میرے پاس سطیفے ہیں لیکن ان کے اندر سے پارٹی کے لوگ جو ایک ایک عرب لگا کر آئے ہوئے ہیں انہوں نے کام نہیں دیں گے پھر مریم صاحب نے دھمکی بھی دی کہ ہم آپ کے سطیفہ دینے سے انکار کیا تو حلقے میں جو آپ کی عوام ہیں ہم ان سے کہیں گے وہ آپ کو گھیرا ہو کریں اور یہ وہ کوشش کر رہے ہیں اس حلقے کے لوگوں سے مل رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے اپنے حلقے میں لوگوں پر پریشر ڈالیں تو یہ مسلم لیگی آپ کو پتا ہے ارکان جو ہے وہ سطیفہ نہیں دیں گے کبھی بھی اس کی وجہ یہ انہوں نے حکومت کی ہے ساری زندگی اب پچیس لیگی ارکان حکومت سے اس وقت رابطے میں موجود ہیں اور یہ بیک دور رابطے ہو رہے ہیں اگلے پروگرام میں میں نام بھی بتا دوں گا انہوں نے کہا ہم سطیفہ نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ان میں جو ہے وہ زیادہ اتر جو ہے وہ چوری کھانے والے مجنوں کی تعداد زیادہ ہے میں ان کے نام آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگرام میں پیپلز پارٹی کی ذرا بات اگر کریں تو وہ آپ کو پتہ ہے شروع سے سطیفوں پر ایک ان کی ایک مبہم پالیسی بنائیو تھی کہ نہ وہ اقرار کرتے تھے نہ انکار کرتے تھے اور اب پی ڈی ایم کے اجلاس میں انہوں التوا میں ڈال دیا آصف علی زرداری یا ان کے سابزادے جو ہیں بلاول زرداری بھٹو صاحب ان کا کہنا تا ہے کہ سطیفہ دینے یا نہ دینے کا پارٹی اجلاس میں ہوگا اب انہوں نے کیا گیم ڈال دی انہوں نے کہا میاں نوازشی صاحب جب تک واپس نہیں آتے ہم سطیفہ نہیں دیں گے وہ آئیں اس کی قیادت کریں اب انہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ نہ میاں صاحب نے آنا ہے تو نہ پھر ہمیں سطیفہ دینے اب یہ بات سطیفہ دینوں ان کے مفاد میں ہے بھی نہیں کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت آپ کو پتہ ہے موجود ہے ان کو اندیشہ ہے کہ آئندہ ان کی بھاری نہ آئے پھر اس میں کیونکہ اب جو چکر ہونے والا ہے اب سندھ میں پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے پیپلز پارٹی کو سندھ میں کسی طرح بھی اب گورنمنٹ نہیں بنانے دیں گے چاہے اس پر جتنی مرضی ہو جان مارنے یہ میں آپ کو بڑے سوک سے کہہ رہا ہوں اور پی ڈی ایم کو بھی اپنا مفاد ہی عزیز ہے اب ان کے پاس ایک لاسٹ آپشن بچی ہے وہ لانگ مارچ کی لانگ مارچ میں چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہڑبونگ بچائیں زیادہ سے زیادہ مسائل پیدا کریں حکومت کے لیے اور حکومت کو پریشر میں لے کر آئیں اس پریشر میں لے کر آئیں انارکی پھیلیں آپ کو یاد ہوگا کہ اب لیکن سردی کا موسم ہے اسلامباد اگر وہ پہنچ بھی گئے تو وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکیں گے اسی وجہ سے عمران خان نے پی ڈی ایم کو چیلنج کی ہے کہ آپ لانگ مارچ میں ایک ہفتے ایک ہفتے تک صرف اپنے یہاں پر مجھے سٹے کر کے دکھائیں وہ اپنے استیفہوں پر آپ غور کریں گے لیکن وہ استیفہ دیں گے نہیں یہ گارنٹیڈ ہے کبھی بھی نون لیگ کے بندنی میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں وہ استیفہ نہیں دیں گے اور ان میں سے دیں گے بھی تو پھر بہت سرکان پچیس سے زیادہ تو وہ نہیں دیں گے اس لیے اب ان کا جو اجلاس ہوا جو پی ڈی ایم کا جو بڑا اہم اجلاس تھا اس میں ان کی آپس میں یقین کریں بڑی سخت تعلقلامی بھی ہوئی جس میں پیپلز پارٹی کی جو رکن تھے وہ انہیں بار بار کہہ رہے تھے مولانا صاحب انہیں پریشر ڈالتے آپ استیفہ دیں ہی دیں ان لوگوں نے منع کر دیا تو اب جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو اجلاس تھا اس میں جو اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا شاید خاکان عباسی کا نام آپ نے ایگزٹ کنٹرول سے نکلوا لیا اگر آپ کی یہاں تک حکومت سے بات ہے تو پھر آپ نواشی صاحب کو بھی واپس لائیں کیوں آپ امریکہ جا رہے ہیں اور نواشی صاحب وطن واپس آنی رہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لوگ آزاد ہیں تو آپ آزادی کے ساتھ میاں صاحب کو واپس لائیں اب اسی اجلاس میں محمد علی درانی صاحب آپ کو پتا ان کا ایک سٹائل ہے میں ان کو بتاتا ہوں ان کی تھوڑی سی نہ ہسٹری آگو شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی اس پر بھی انہوں نے بات کی کہ آپ لوگوں کے متعزاد آ رہے ہیں اب جو سینئر پی پی رہنماء ہیں بڑے اچھے میرے دوست بھی ہیں انہوں نے کہا مناسب وقت پر ہم ستیفے دیں گے پیپلز پارٹی کے باقی رہنماء کا خیال ہے کہ ستیفے کی صورت میں حکومت کو منمانی مل جائے گی اور الیکشن سے وہ کبھی بائیکارٹ کرتے نہیں کیونکہ ہمیشہ جب بھی پیپلز پارٹی نے الیکشن سے بائیکارٹ کیا مخالف کو ہمیشہ واک آور مل جاتا ہے اس لئے وہ کسی صورت میں ستیفہ دینے کو تیار نہیں ہے اب یہاں تک تو بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل 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 کے ستیفوں کے اندر کی بات جو اجلاس کے باہر اور کچھ وزراء کے ساتھ گفتگو کی بات ایموں سے رابطے شروع کر دیئے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قانونی اور آئینی جدو جہد کریں اور قانونی اس میں مولانا فضل نمان صاحب جو ہے وہ مطلب ان کی ایک تو سب سے فتح ہے آپ کو بینظیر بھٹو کی ابھی جو غیر موجودگی میں برسی میں وہ نہیں تھے اس پر بلاول نے برہمی کا اظہار کیا میں اس خبر پر قائم مقامی رہنماؤں کے پیچھے لاکہ مولانا صاحب نے بینظیر بھٹو کی جو ہے وہ برسی چھوڑ دی مریم نواز نے بڑا جسٹیفائی کہ لڑائی ہوگی لیکن واقع ہوئی ہے ان کے کہنے پر ستیفے دے دیں اب وہ کیوں دیں کہ آپ ان کی والدہ کی برسی پر نہیں آئے بلاول بھٹو کی یہ الفاظ دیں اور سینٹ میں اب کسی بھی انتخابی میدان سے پیپلز پارٹی تو باہر نہیں ہوگی عراقین نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کے جو علامیہ ہیں اس میں کہیں بھی سینٹ انتخابات رکوانے کا تو ذکر ہی نہیں آپ لوگ نے کیا تو ہم لوگ سینٹ کے انتخابات کیوں رکوانے ہیں مولانا صاحب کی پوری کوشش ہے انہوں نے کہا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ ہمیں یہ سینٹ کے انتخابات ہر صورت میں رکوانے چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں حکومت کے پاس مارجن ہے اگر وہ سینٹ کے انتخابات میں جیت جاتے ہیں حکومت اس وقت زیادہ سے زیادہ ٹائم خریدنے کے چکر میں تو انہیں کس طرح ٹائم مل جائے اب ٹائم ملنے کے لئے ایک تو صحت کارڈ اس میں پنجاب میں بڑا زور لگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جو وزیراللہ بزدار صاحب ہیں ان کے جو پرسن سیکچوں وہ بڑی جان مارے ہیں کہ صحت کارڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کسی طرح پاپولر ہو جائے ہیں اور اس میں وہ کوشش کہہ رہے ہیں ہر ازلاح میں ابھی اب دیکھیں گے کہ پنجاب میں صحت کارڈ بہت زیادہ چل پڑے گا اور یہ ان کے پاس ایک بہت بڑا کارڈ ہے ایک تو یہ ان کے پاس فیور ہے دوسرا وہ لوگ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں ان تک کا انتظار کر کے ان کو کسی طرح کھینجتا ہے اس میں ایک سیریس قسم کی گفتگو بھی اب شروع ہونے والی ہے اب میں آپ کو بتاؤں لو درے پردہ حکومت نے بڑے خاص جو ان کے وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایسی ان کو ڈیل پہ لائیں گے کہ یہ لوگ کنونس ہو جائیں گے اب وہ ڈیل کیا ہوگی یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا دورانی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی سلسلے میں زیادہ سے زیادہ محنت کر رہے ہیں ان کو دورانی صاحب کو لائے اسی لئے گیا ہے کہ وہ آکے ان کے درمیان ایک بریج بنائیں آپ کو پتہ ہے کیونکہ نوازشی صاحب تو پاکستان واپس آئیں گے نہیں سطیفے اپوزشن دے گی نہیں اب نون لی کے جو تھوڑے بہت سطیفے آئے ہیں وہی اب بظاہر جو مسئلہ ہے حامد سمیر صاحب نے ایک سوال اٹھا دیا کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں جی کہ فوج کا یا تو میں تختہ اولڑ دوں فوج یا تو میرا تختہ اولڑ دی یا میں ان کو جو گھر بیج دوں جو چیف آرمی سٹاف ہے تو کیا یہ ایسی بات ہے تو ہمیں بتائیں تو میر صاحب پچھلے سارے ان کی ریکارڈن اٹھا کے دیکھ لیں جب میاں صاحب نام لے لے کر ایک ایک آرمی چیف کا نام لے کر باہر بتا رہے ہیں ملک کی ساری باتیں بتا رہے ہیں انہوں نے کہا ابھی پچھلے دنوں میں کہ آپ ان کے جو غیر قانونی احکام ہیں وہ نہ مانیں آپ ان کے ابھی انہوں نے پچھلے پتہ نہیں میر صاحب کی نظر میں وہ تقریر گزری نہیں شاید میں ان کو یہ بھیجوا دوں گا لیکن انہوں نے یہ بات صاف صاف کہی اور اب اس سے زیادہ اور کیا کہ ابو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ آرمی چیف کو آپ بغاوت کر دیں یہ کر دیں اس کے علاوہ بھی جرنیلوں کے ساتھ یہ رابطے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں انہوں نے آرمی میں جرنیلوں کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے جھنڈی دکھا دی گئی اس وجہ سے بھی یہ لوگ ناراض ہیں اب سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے دوسری مولانا صاحب خواجہ آصف کو جو ابھی انہوں نے پکڑا کہ خواجہ آصف وہ واحد بندہ تھا جو کوشش کہہ رہا تھا کہ اندرونے خانہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے ڈیل کروا دے اپنے طور پر لگا ہو دے پھر ان کو سبق سکھانے کے لیے بھی وہ چھبیس کروڑ انہوں نے اپنے ایسٹس میں شو نہیں کی ہوئے اب کوئی تا سارے چور بزاری تو ہر طرح چلتی ہے اب اس چکر میں یہ ان کی جو کچھ چور بزاریوں انہوں نے پکڑ کر سامنے رکھی ہیں کہ یہ 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 خواجہ صاحب اس کا بیان پہ لیابت آئے کیونکہ خواجہ صاحب اندرونے چینل اپنے طور پر اپنے طور پر ایک نئی گیم چلا رہے تھے کہ کسی طریقے سے سیٹنگ کر لیں کیونکہ مریم صاحبہ کا جو سٹانس ہے وہ شہباشی سے کمپلیٹلی مختلف ہے تو خواجہ صاحب نے اپنے انداز میں گیم چلانے کی کوشش کی اور انہیں آشیرواد فل شہباشی صاحب کی طرح تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت کو پسندی یہ بات نہیں آئی اسی لئے اب خواجہ صاحب کو رگڑا لگ رہا ہے نیب کا اب ایک اس پہ ایک اور امپورنٹ مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو کیسز نیب میں کھل رہے ہیں مولانا صاحب نے کہا جی مجھے تین عرب کی جو پروپٹی ہے یہ میرے ایک دوست نے گفت کی اللہ ایسے دوست سب کو دے لیکن ان کا وہ دوست سینیٹر طلح ہے سینیٹر طلح کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ جانگیر ترین کی وجہ سے وہ ایٹی ایم عمران خان کی اور پی ٹی ای جو چل رہی ہے جانگیر ترین کے پیسوں پہ حالانکہ جانگیر ترین اپنا پی ٹی ای کے فنڈ سے سارے وہ خرچے ہوا کرتے تھے مولانا صاحب کا جو سب سے بڑی ایٹی ایم ہے اور کیش ہے جو پیسہ ہے بلکہ جی ایو آئی کی پوری کی طاقت کی جو ان کے پاس فورس ہے وہ ساری کی سینیٹر طلح کے پیسے ہیں آپ اس کا شان و شان آپ نے دیکھنا ہے ابھی ارتر الغازی آئی تھا اس کا ڈینر دیکھنے وہ جگہ دیکھنے آپ اب سینیٹر طلح بھی یہ کی جو ایٹی ایم ہے اس پہ ہاتھ پڑنے والا ہے اور جب سینیٹر طلح پہ ہاتھ پڑے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جی ایو آئی کی جب ہی جسے چار لوگ تو چھوڑ کے گئے ہیں اب جی ایو آئی کا جو ہے وہ دلن تختہ ہو جائے گا اور پھر ایک نئے فیز میں جائیں گے اور اس کے بعد ڈیل ہوگی اس ڈیل میں سینیٹر تک جو ہے ٹائم مل جائے گا